بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے احسان اور حسن سلوک کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ رب العالمین کی معیت اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ رب العالمین کا ساتھ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو احسان کرتے ہیں حسن سلوک کرتے ہیں احسان ہر چیز میں ہونا چاہیے آپ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں بھی احسان ہو تم اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم یہ نہیں تصور پیدا کر پاتے ہو تو کم از کم یہ تو یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے تو کس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے بہت خشو اور خضو کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے ہم اپنی عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں گے اسی طریقے سے بندوں کے حقوق میں بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی آپ احسان کا خیال رکھیں معاملات میں احسان یہ ہے کہ جو بھی آپ کرتے ہیں اسے آپ کی طرف سے 100% ہونا چاہیے آپ کی طرف سے وہ چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سامنے والا مجھے عجرت کم دے رہا ہے تو میں کام صحیح نہ کروں یا یہ کہ سامنے والے نے میرے ساتھ اس نے سلوک کہ اچھا معاملہ نہیں کیا تھا تو میں اس کا کام تو کر رہا ہوں لیکن اس کام میں میں کوئی کمی چھوڑ دوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی کام کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس کو بلکل بہتر اور پرفیکٹ طریقے سے کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں احسان کو واجب کیا ہے ہر چیز میں ہر معاملے میں آپ بہتر سے بہتر اپنی طرف سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور ہر عمل کا بدلہ اس کی ثواب اور اس کی امید اللہ رب العالمین سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس پر بہترین سے بہترین بدلہ دینے والا ہے لہذا احسان یہ ایسی عبادت ہے حسن سلوک اور اسی طرح سے ہر معاملے میں بہتر طریقے سے اپنے عمل کو انجام دینا یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت محسنین سے بہت زیادہ قریب ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ